بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ہلیہ کیسا ہوگا وہ پرسنل ہائیجین کا کیسے خیال رکھے گا اس کا میڈیکل کہاں سے کروایا جائے گا یہ تمام چیزیں لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کیا ان ایس اوپیز کے اوپر عمل درامت کروایا جائے گا یا نہیں آج کی پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جو گوشت آپ کھاتے ہیں بارہ ربی الاول کی آمد ہے گوشت کا جو خرید و فروخت ہے وہ اپنے عروش پر ہوگی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کسرہ کے ماحول میں گوشت فروخت ہوتا ہے جانور کیسا ہوتا ہے اس کے اندر کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں اور جو جانور بیشنے والا ہے وہ خود اپنے پرسنل ہائیجین کا کیا خیال رکھ رہا ہے ان ایس اوپیز کے باوجود یا نہیں آئیے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہماری انسپیکشن کی پوری ٹیم موجود ہوگی اس کا تعرف بھی آپ سے کرواتے ہیں چلے ناظرین پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آغاز میں آپ کا تعرف اپنے پینل اس سے کروا دیتی ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آیوب چوہدری صاحب جو کہ ڈپٹک ڈائریکٹر ہیں اور فوڈ انسپیکٹر ہیں ہمارے پروگرام میں آج ہمارا ساتھ دیں گے شہزاد چیما صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ سیکٹری مارکٹ کمیچی ہیں اور پرائس جو کنٹرول کرنے کا پاور ہے وہ ان کے پاس ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائنے عمران ملک صاحب جو کہ یہ بیٹ کرتے ہیں بوسینئر ریپورٹر ہیں اور ان کی کمانڈ ہے اس ایشو کے اوپر اور ہمارے ساتھ یہاں پر کامران صاحب موجود ہیں اور یہ بھی آج ہماری ٹیم کا حصہ ہے یہ فوڈ انسپیکٹر ہیں جب ہم جانور کو زیبا کرتے ہیں زیبا کرنے کا رول کیا ہے تو ایک اچھی بات ناظرین سے شیئر کروں گی کہ حضرت علی کے پاس لوگ آئے اور انہیں کہا کہ ہم جانور کو زیبا کیوں کرتے ہیں اور مچھلی کو زیبا کیوں نہیں کرتے تو کہا گیا کہ زیبا کرنے سے جانور کا جو خون ہے وہ باہر نکل آتا ہے اور جب ہم گوشت کھاتے ہیں تو اس جانور کا جو خون ہے وہ ہمارے اندر داخل نہیں ہوتا اس لئے زیبا کرنے کی جو رسم ہے وہ ادا کرنی بہت ضروری ہے یہ ہمارے لئے انسان کے کھانے کے لئے بہت اہمیت آ جاتی ہے اس میں غزائیت آ جاتی ہے اور ہم بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے اور مچھلی کو اس لئے زیبا نہیں کیا جاتا کیونکہ جب مچھلی پانی سے نکال دی جاتی ہے تو اس کا سارے کا سارا خون اس کے موہ میں جم جاتا ہے اور آ جاتا ہے اسی وجہ سے ہم مچھلی کا جو سر ہے اس کو الک کر لیتے ہیں اور زیبا نہیں کرتے ہیں پروگرام کا ابھی آغاز ہی ہوا ہے ہم ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو بتا بھی رہے ہیں میرا خیال سے ہم اندر چلتے ہیں شہزاز صاحب کو بھی ہم شاملے گفتو کریں گے اور دیکھیں گے صورتحال کیا ہے آئیے ناظرین ہم اندر چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے بھی رہیں گے کہ پور ایتھوریٹی کے جو ایس اوپیز ہیں وہ کیا ہیں اور ہم یہاں پہ کیوں موجود ہیں یہ ہم انٹر ہو رہے ہیں ناظرین چولنٹن مارکیٹ میں اور یہ مرگی کی سپلائی کی لاہور شہر کی بڑی مارکیٹ ہے جتنے زیادہ یہاں سے گوشت چاہتا ہے شادی بیانوں کے لیے تقریبات کے لیے محرم کے لیے نظر نیاز کے لیے اور اب ربیل اول بھی ہے تو بارہ ربیل اول کی نیاز کے لیے بھی جتنا گوشت جائے گا اس کا یہ ہب ہے ایسا ہی ہے بلکل جی یہ اس کا ہب ہے اور آج لوگ یہاں پہ خرید و فروز کرنے کے لیے بقاعدہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں بڑا رش ہے اور اس وقت کے مطابق یہاں پر تنوں کے حساب سے گوشت بگ چکا ہوا ہے اور کیونکہ کل بڑا ربیل اول ہے اس سے پہلے لوگوں نے گوشت کو مسالے لگانے ہیں کئیوں نے اپنے گھر میں نظر نیاز بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ اس دکان میں ہم آئے ہیں تو ٹیم ان کے ساتھ ہے مجھے آج یہی وہی بات آئی تھی ہے جہاں پہ لاہور نیوز جاتا ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ پہلے ہو جاتا ہے ساتھ سترہ یہاں پہ ماحول دکھائی دے رہے ہیں ہم فوڈ انسپیکٹر سے بات کریں گے ہماری آمد کی وجہ سے یہ اتنا ساتھ سترہ ہے کہ ویسے نورملی بھی یہاں صفائی رہتی ہے آپ خود دیکھ رہی ہیں کہ اگر فرض کریں آپ کی آمد کے بھی ہو تو یہ اندازہ کرنے کہ آپ کے انہوں نے سارا سٹینلے سٹیل کا سارے اپنے تنسیوز کر رہے ہیں اپنے کچھرے کے لیے انہوں نے سٹینلے سٹیل کے ڈرم بنائے ہوئے ہیں اور زیبہ کے لیے انہوں نے سلاٹرنگ سسٹم جدید سلاٹرنگ سسٹم بھی رکھنا رکھا ہوگا اچھا سلاٹرنگ سسٹم ہم دیکھ سکتے ہیں ہم بتا سکتے ہیں جدید سلاٹرنگ سسٹم کیا ہوتا ہے اور تاکہ ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جن دکانوں پہ وہ جاتے ہیں تو کمپیریزن خود کر لیں کہ اچھا سلاٹرنگ سسٹم کیا ہے یہ سلاٹرنگ سسٹم ہے جی یہ کیوب ٹائپ ہے اس میں مرگی کی گردن کو نیچے کی طرف دکھلا جاتا ہے اور اوپر سے وہ سکتا سارا پریشر جونسا خون کا وہ نیچے کی طرف درم میں جونسا ملی گلی ہوتا ہے کیامرہ میں سے گزارش کروں گے کہ آپ آگے جا کے سلاٹرنگ مشین دکھا دیں اور اسے ہم ایوب صاحب سے بھی ہم جان لیں گے ایوب صاحب یہ سلاٹرنگ سسٹم میں نے تو اپنی زندگی میں آج دیکھا ہے آپ کو لاہور میں تقریباً 90-95 پرسن ہی ہم نے انسٹال کروا دیا ہوا ہے لاہور میں تقریباً چار دار کے قریب یہ کیکن کا کام فروغ کرنے والے دکانیں موجود ہیں اور یہ 95 پرسن لوگوں نے یہ لگا لی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مرگی ایک ایک مرگی اس میں آتی ہے اور اس مرگی ایک دو الٹا اس کو جب اس کو دین ہے میرا سوال وہیں جونگا توں ہے کہ لاہور شہر میں ایوب صاحب کتنی دکانیں ہیں آپ نے کتنے ریٹس کی ہیں کتنے فگرز ہیں اور یہ کیا سسٹم جو آپ ہمیں یہاں پہ دکھا رہے ہیں یہ تو ابھی ہم داخلی راستے پہ ہیں پلنٹر مارکٹ کے کیا پورے شہر لاہور میں یہ سسٹم لگا دیا گیا یہ ڈرم جو ہے خلازت کے لیے ہے اور اس کے اندر اس کے انہیں زبا تو نہیں کرتے آپ نہیں اس میں زبا نہیں کرتے اس میں زبا کرتے کوپوں میں زبا کرتے اچھا یہ مشین آتی کہاں سے سلاٹری والی ہے کسٹمائز ہے آپ خود بناتے ہیں کہیں سے ملتی ہے کہیں سے ملتی ہے وہ اوپر بناتے ہیں اور اگر جن لوگوں کے پاس نہیں ہیں مرگی فروش لوگ جو ان کے پاس نہیں ہیں وہ کہاں سے لے سکتے ہیں وہ دیکھیں مارکٹ میں بھی ہیں عام مارکٹ میں بھی یہ بنتی ہیں عام مارکٹ سے ہم مل جاتی ہیں کسی بھی سٹیل کا کام کرنے والے سے دیکھا گیا بنوا سکتے ہیں آپ جتنی بھی دیکھیں گے چکن کی دکانیں ہم نے ان کو ییلو کلر کا کلر کروایا ہوا ہے اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ سیٹیسٹو گورنمنٹ یا میٹرو بیٹرن کار پیشن کیا کام کر رہی ہے اچھا یہ ایک اور دکان ہے اور یہاں پہ بقائدہ صاحب نے اپن بھی پہن رکھے ہیں کیپسی پہن رکھی یہ جو ایس او پی متعارف کروایا ہے پنجاب فوڈ آتورٹی نے یہ ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ کہیں سے مرگی لیتے ہیں اور وہاں پہ اس طرح کا ہائیجین کا خیال نہیں رکھا جاتا اس کا مطلب ہے وہ وائلیٹ کریں پنجاب فوڈ آتورٹی کے لاکو جو نیا مطارف کروایا گیا ہے اچھا پرائیس کنٹرول سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شزاہ صاحب مرگی کی قیمت کیا ہے اور ناظرین کتنے میں لے سکتے ہیں اگر مہنگی لے رہے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مرگی کے آج کا جو ریٹیل ریٹ ہے وہ ٹو سکسٹی فور ہے اس کا گوشت کا اور اگر کسی نے ریڈ لیسٹ آویزہ نہیں کی اور اوور چارج کر رہا ہے تو فوری طور پہ جو ٹول فری نمبر ہے 0800 02345 اس نمبر پہ کمپلین کر سکتے ہیں لوگ فوری طور پہ پرائیس مجسٹیٹس وہاں پہ جائے گا اور وہاں اس کا ازالہ کرے گا اور ریڈ لسٹ کے بغیر جو امام ہے وہ نہ لیں اور ریڈ لسٹ کے مطابق ہی تقاضی کریں ریڈ لسٹ کے مطابق لیں یہ چیز جو بار بار اپنے پروگرام میں ہائلائٹ کرتی ہوں کیونکہ خدارہ شہریوں اپنے آپ کو آپ اپ ڈیٹ کریے اپنے حقوق کو جانیے جب بھی آپ ڈالے لینے جاتے ہیں آپ مرگی لینے جاتے ہیں آپ سبزیاں لینے جاتے ہیں تو آپ کے پاس پورا رائٹ ہے کہ آپ دکاندار سے ریڈ لسٹ مانگ سکے یہ اوینڈنس دینا بہت ضروری ہے امراہ ملی صاحب آپ بھی دیجئے جو دیکھنے والے ہیں ان کو پیغام میں تو سب سے پہلے کیونکہ حکومت ہمارے ساتھ کھڑی ہے اس وقت اور سب سے پہلے تو میں شہزا صاحب سے یہ کہوں گا کہ ریٹ بھڑ کیسے جاتے ہیں کم کیسے ہوتے ہیں نہیں پتا جالتا کہ ایک دن پہلے تیسے روپے ریٹ زیادہ ہے اور اگلے دن ریٹ نیچے آ جاتا ہے اگر پچھلے مہینے کی بات کیجئے تو شہزا صاحب آج آپ نے ریٹ بتایا ٹو سسٹی فور ٹھیک ہے تو اسی مہینے کے مہنگی کیسے ہو جاتی ہیں کیا آکشن سے ہی نہیں ہوتی کیا سبزیاں جو ہیں وہ بھی مہنگی ملتی ہیں کیا کس طریقے سے لوگ جینا سیکھ لیں کس طریقے سے لوگوں کو یہ سوال ہے سوال اس کو چھوٹا کرتے ہیں یہ جو مہنگائی ہے اس کی وجہ پاکستان تحریکی انصاف ہے جی نہیں بلکل ایسا نہیں ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک منٹ تو میں آپ کو کمپیریزن بتاؤں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ پرائیسز بڑھ گئی ہیں آج کا اس کے ہم کمپیریزن جب کرتے ہیں فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز کا تو وہ پچھلے سال کے سیم ڈے سے ہوتا ہے کیونکہ اس میں سیزنیلٹی فیکٹر ہوتا ہے اس کو پچھلے مہینے سے نہیں کر سکتے پچھلے سال آج کے دن جو آلو کا ریٹ تھا وہ فورٹی تھری تھا اور آج تھرٹی روپی ہے یعنی تیرہ روپے آلو سستا ہے اور اسی طرح جو سٹور کا آلو ہے وہ چھے روپے سستا ہے شوگر فری آلو بھی چھے روپے سستا ہے سستا ملتا کہاں سے ہے میرے گھر والے تو شکایت کرتے ہیں آپ روز پروگرام کرتے ہیں ہمیں سستی چیز ملتی نہیں اس کے کمپیریزن آپ کو نوٹی فائیڈ ریٹ سے نوٹی فائیڈ ریٹ کے مطابق کر رہا ہوں پیاز تھرٹی تھری روپی سستا ہے پچھلے سال سے آج کے دن اور اسی طرح جب ٹماتر میں آپ جاتے ہیں فورٹی سیون روپی لیس دن اس کمپیر تو پریویس سیئر جو ہے نا سستا ہے ٹماتر بھی اسی طرح جب آپ فروٹ میں اس میں آ جاتے ہیں لیسن میں لیسن تھرٹی روپی سستا ہے عدرک داس روپے مہنگ ہے شتا صاحب بہت سی ایسی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں ان کا نام میں نہیں لوں گی لیکن وہاں پر جو دکانے ہیں وہاں پر سبزیاں دالیں مہنگی ملتی ہیں انتہائی مہنگی ہیں اگر آپ شمالی لاہور چلے جائیں اندرون شہر چلے جائیں وہاں پر پرائس کنٹرولڈ ہیں تو سوسائٹیز میں رہنے والوں کو کیا قصور ہے جی اس میں یہ ہے کہ اس میں پرافٹ ٹیرنگ کا ایشو آ جاتا ہے وہ لوگ اپنی اوورہیڈ کاسٹ کو اس میں شامل کرتے ہیں حالانکہ ہم نے ایک ریزنیبل پرافٹ 10 to 15 پرسنٹ اس میں ایڈ کی ہوتا ہے اور اس ریٹ پر منڈی میں بھی چیزیں انویلیبل ہوتی ہیں اور اس کی بیسٹ ایکزیمپل آپ کے سنڈے بازار ہیں سنڈے بازاروں میں یہی چیزیں نوٹیفائیڈ ریٹ پر بھی ملتی ہیں کیا کریں ہاؤزنگ سوسائٹیز میں رہنے والے لوگ وہ مہنگے ہی لیں کمپلینٹ کریں اس کی ریڈ لسٹ کے ریڈ لسٹ کے مطابق وہ ان سے تقاضہ کریں اگر کوئی ریڈ لسٹ کے مطابق نہیں دیتا تو اس کی کمپلینٹ کریں سنڈے بازار کا انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہے اتوار بازار یہ پچھلے دو تین آفتوں سے حل چل پڑی ہوئی ہے نئی ڈی سی آئی ہیں ساریہ سید تو انہوں نے ویزٹ کرنے شروع کی ہیں دورے کرنے شروع کی ہیں اور تمام اسسٹن کمیشنر بھی باہر نکل آئے ہیں اب بھی تاکہ یہ نئی مدیحہ پتا چل پا رہا کہ اتوار بازار کس کی انڈر ہے اتوار بازاروں کو لگا کون رہا ہے میٹرپیٹن کارپیشن کے ٹینٹنگ میٹرپیٹن کارپیشن کی لگ رہی ہے جو وہاں پہ جو ہیمن سورس ہے جو وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ زلین زامیہ کی طرف سے لگائی جاتے ہیں اب جو دکان دار ہیں انہوں نے جو ریٹ لسٹ ہے وہ مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے لگائی جا رہی ہے جو جتنے بھی یہ تمام جتنے یہ لوگ ہیں جو ادارے ہیں جو جتنے بھی ادارے ہیں ان میں لیک اف کمینکیشن اور انتہا کی ہے کہ آپس میں ان کا رب نہیں ہے رب نہیں ہے یہ تو ہم مانتے ہیں کہ کسی بھی ادارے کا آپس میں رب نہیں ہے اور یہ ہم آواز اپنے پرگرام میں متعدد مردبہ اٹھا چکے ہیں ہم مین بازار میں مین مارکیٹ میں ہم انٹر ہو چکے ہیں یہاں میں یہ دیکھوں گی کتنے لوگوں نے اپن پہنا ہے کتنے لوگوں نے کیاپ پہنی ہے کتنے لوگوں کے پاس سلاٹرنگ مشین ہے آئیے ہم چلتے ہیں یہ آپ کی سلاٹرنگ مشین کیا چیز سلاٹرنگ مشین ہے آپ اس میں زیبہ کرتے ہیں جی جی سسٹر یہاں سے زیبہ کرتے ہیں ابھی دو کے دکان فارق ہو گئے ہیں مجھے بتائیے کہ یہ کب یہاں پہ لائے گئی یہ کب متعارف کروائی گئی کیسے آئی فوڈ آثورٹی نے آپ کو کہا کہ یہ اکھنی ہے یہ سارا فوڈ آثارٹی کا کام ہے انہوں نے جو مجھے آرڈر لگایا ہم نے وہ کام کیا خوش رہے ہیں اب آپ جی فوڈ آثورٹی کے اقدامات سے آپ خوش رہے ہیں یا آپ تکلیف میں ہیں نہیں ہم خوش بہت خوش ہیں مارگیڑ کی سفائی بھی ہو گئی یہ ساراٹنگ سٹرم کس نے دیا آپ کو فوڈ آثارٹی نے کارپیشن نے دیا آپ کو یہ لکھو یہ لکھو یہ ہمارا عدائت نام ہے یہ میٹرو پیٹن کارپیشن میر لور کی طرح سے یہ آپ کو ہے جب پہلے ہم نے کام شروع کیا تھا فوڈ آثارٹی نے مجھے آرڈر دیا تھا پہلے میرے بزرگوں کو ہم نے شروع کیا آرڈر کس نے دیا تھا وہ الگ بات ہے یہ آپ کو مرشین کس نے دی یہ پوچھا جا رہا ہے یہ تو ہم نے بنوائی ہے یہ سب سے پہلے ہم نے یہ بیٹرو پیٹن کارپیشن پہلے سٹیس سے گورنمنٹ نے شروع کر رہا تھا ہم نے یہ پتا تھا کہ میکمہ فوڈ کی طرف سے آ پاتے ہیں لیکن آپ نے جب واضح کیا ہمیں کہ یہ ہمارا کارپیشن کا کام ہے یہ مارا سسٹم لگا ہوا ہے سارا ساری ہدایت نامہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ناظرین کو دکھانا چاہیں گے یہ ضروری ہدایت اور یہ لارڈ میر کی جانب سے میٹرو پلچن کارپیشن کا یہ تمام تر ہدایت نامہ ہے پوری آثورٹی کی جانب سے تمام کسان کے جتنے بھی آپ پہنتے ہیں انگوٹی ہو گھڑی ہو اس کی ممانت ہے تو فوڈ انسپیکٹر سے ہم بات کریں گے یہ انگوٹیوں اور گھڑیوں کی ممانت ہے ممانت ہے ہر دفعہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے چلان کریں گے کیا کریں گے یہ تو ہمیں موقع بھی پکڑ لیا ہے ہائیجینی کے لیے طور پر جو فٹ نہیں ہوگا اس کا ظاہر چلان ہوگا ہم نے آپ کو کہنا کریں چلان ان کو آج تو وارنگ دیں ہم میں تو یہ سودا لینے کے لیے آئے تو وارنگ دیں ہم آ کر آج ہی پتا لگا نہیں یہ کیا ہے ہم نے یہ نہیں پتا تھا تو آپ کی جو دکان دار ہے مالک ہے وہ کہاں پہ ہے میں سودا لینے کے لیے آتا ہوں آپ نے ان کو بتایا نہیں ہوا کیوں گلت بات کریں آج آپ نے بتایا آئندہ آپ دی بات پر اچھا پہلے معلوم نہیں تھا آپ کو اچھا فوڈ انسپیکٹر سے ہم بات کرتے ہیں کامرن صاحب کامرن صاحب کیا ہدایات آپ نے دندلی طور پر بقاعدہ طور پر ان کو ہدایات دی جاتی ہے یہ کیپس وغیرہ اپنن وغیرہ ناخون صاحب رکھنا کچھ انفرمیشن تو میڈیا کو مل جاتی ہے لیکن ان لوگوں کو جن کے لیے انفرمیشن دی گئی ہے ان لوگوں کو معلوم نہیں جیسے یہ دکان دار ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو انگوٹیاں زیور پہننے کا اتنا بازے طور پر بتایا نہیں گیا تھا لیکن ایسا جرنلسٹ ہم لوگوں کو معلوم ہے تو جن کے لیے ایس او پی بنایا گیا ہے ان کو کیوں واضح نہیں کیا گیا ہاں دن پرگرام میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہو ہے یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے آپ کہیں مجھایے ہمارے ساتھ رہیے